بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک برکت فرمائیں آپ کے دستخوان پر آپ کی زندگیوں میں آمین تو ہم بنانے چاہ رہے ہیں کوفتہ ریسپی کوفتے بنانے کے لیے جو جو انگریڈنس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں ہم نے پیاز لیسن سوری پیاز ہم نے اور ہم نے دھنیا لیا ہے کچھ ہوئی مرچی لی ہے اور ہم نے باقی جو بیسک سپائس ہیں وہ سب ہم نے لیے ہیں ون بائی ون ڈالتے بھی جائیں گے اور آپ کو بتاتے بھی جائیں گے اس پہ ہم نے چکن لیا ہے گیٹ کلو اور اس کو بہت اچھے طریقے سے کیمہ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کیمہ مشینی ہے تو آپ بھوتے سے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اسی سے ہی کیا گیا ہے جی ہم نے یہاں پر بہت باریکی سے پیاز کو چوپ کر لیا تھا اور اس کا پانی بھی نکال لیا تھا پانی نکال لیا سے یہ ہوتا ہے آپ کے کوفتوں میں جو پانی ایک آئے گا آپ کے کوفتیں ٹوٹیں گے یہ ٹوٹیں گے نہیں پھر ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے دھنیا آپ چاہے تو دھنیا کم بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو اور زیادہ ڈال سکتے ہیں پھر ہم نے اس میں لیے ہری مرچیاں ہم نے تھوڑی سی ہری مرچی بچا لی ہے وہ کیوں بچائی ہے وہ ہم ڈالیں گے سالن میں ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں لیا ہے گھر کا مسالہ بنا ہوا جس کے اندر زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر مکس ہے گرم مسالہ تھا وہ ہم نے سب اس کے اندر پاورڈر کی شیئر میں ڈالا ہے آپ چاہے تو دھنیا کو دھنیا کر کے بھی ڈال سکتی ہے اگر آپ کے گھر میں دھنیا کھاتے ہیں تو میں نے بلکل پاورڈر کر کے بنایا ہے کیونکہ ہم دردرہ کچھ ریسپیز میں پسند نہیں کرتے اس لیے پورا پاورڈر بنا کی ڈال دیا اس میں ہلدی ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور جتنے ہی بیسک مسالے تھے سب کو ڈال کے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لینا ہے آپ نے پھر ہم نے ڈال دیا ہے جب سب مکس ہو گئے تو اس میں ڈال دیا ہے انڈا ایک انڈا جائے گا اور آپ نے بھون کے رکھ لینا ہے بیسن کو بیسن سے ہی ہوتا ہے آپ کے کوفتے نہیں ڈھوٹتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیسن کب میں تو وہ ڈالتے رہیں تھوڑا سا زیادہ بھون کے رکھ لیں اور پھر یہاں پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو لگا لینا ہے آئل اور گول 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 گپے نہیں گول کوفتے بنا لینا ہے ہاں جی تو ایک کوفتہ میں نے بنا لیا ہے سیکنڈ آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اور پھر ہم رہے تیاری کریں گے اپنی گریوی کی جب ایسے کوفتے بھی بنتے رہیں گے اور گریوی بھی بھونتی رہے گی آپ کا کم جو ہوگا دیر سے بوجھے گا منٹوں میں ہماری تو ہوتی ہے جھٹ پٹ ریسیپیز اس کے لیے ہم نے لیے تھے دو ٹوماٹر دو پیاس ادرک لیسن ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور لی تھی ہری مرشیاں آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں چاہیں تو نہیں ڈالیں ہاں جی تو اس کو بہت اچھے سے کر دینا ہے مکس ہم تھوڑا سا سپائسی زیادہ کھاتے ہیں اس لیے ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ یہاں پر بھی مرشیاں چلی جائیں یہاں پر بھی مرشیاں چلی جائیں تھوڑا سا ذائقہ آجائے ہاں جی تو اس کو اچھے طریقے سے اپنے اوائل کے اندر اگزان کر لینا ہے اپنے مسالے کو اور پھر آپ نے اس کے اندر مسالے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر بھی آپ کا چاہے گا گریوی کے اندر بھی مرشیاں ہلدی گرم مسالہ ازیرہ اور دھنیا کا مسالہ جائے گا اور آپ چاہیں تو اس کے اندر اجینہ موتو بھی ایڈ کریں اس سے بھی آپ کا ذائقہ بنتا ہے اور تھوڑا سب گرم مسالہ اینڈمنٹ ایڈ کریں گے اس سے زیادہ خوشبو آتی ہے جتنے بھی مسالے تھے ہم نے ان کو مکس کر لیا اگر آپ کو ککنگ نہیں آتی ہے اگر آپ پھر بھی کھانے کے شوقین ہیں آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی شوق سے آپ کو اس کا پیکن مل جائے گا اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں مسالہ اچھے ترکے سے بھون رہا ہے اور ہمارے کفتے بھی تقریباً تیار ہو چکے ہیں ایک دو رہ گیا ہے جن کو ہم ابھی ریڈی کر لیں گے جھڑ پڑ آپ نے مسالے کو پیس لیتے ہیں تو پھر بھونا کریں میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے مسالے کو پیس لیا ہے تو بھونا ہی بہت اچھے سے کرنی ہے ورنہ آپ نے کہنا ہے کہ سسٹر آپ نے تو کہا تھا لیکن ہماری اتنی ٹیسٹی نہیں بنی ٹیسٹی بنانے کیلئے آپ کو بھونا بہت پڑتا ہے جیسے کہ دیکھیں آپ کتنا تھا اور بھون لیا ہم نے اچھے سے اس کو اور مزید بھی بھونیں گے اس کے اندر پانی اٹ کریں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں ہی نیچے لگے نہیں اور پھر اور مزید ہم اس کو بھونتے جائیں گے آپ کی جو ہانڈی کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف اور صرف بھونائی میں ہے سارے مسالے اپنی اپنی خوشبویں چھوڑ دیتے ہیں ہنجی تو اس کے اندر ڈال دیئے ہیں ہم نے آلو پانی اٹ کر دیا تھا آلو ڈال دیئے ہیں اور اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے کوفتیں کوفتیں ڈالنے کے لیے نہ زیادہ ہائی ہونا چاہیے پھر آپ کے کوفتیں ٹوٹ جائیں گے اور بہت سے سسٹر سے ہماری کہتے ہیں کہ ہم کوفتیں تو بناتے ہیں لیکن ہمارے کوفتیں ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ اس ریسی بھی کو فولو کرتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں ہر اسٹریپ کو کسی اسٹریپ کو مس نہیں کرتے تو یقین ہے آپ کے کوفتیں نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ آپ کو لاسٹ میں یہ ویڈیو ملے گی جس کے اندر کوفتیں بلکل ثابت ہوں گے الحمدللہ یہاں ون بائی ون کر کے ہمارے کوفتیں اندر ہانڈی میں بیٹھ جائیں گے جب بیٹھ جائیں گے تو ہم اس کا ڈھکن ڈھاپ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے گل جائیں لیکن آپ نے چمچ نہیں چلانا ابھی ابھی آپ نے اگر کوفتیں بٹھا رہے ہیں پھر آپ صرف ڈھکن ڈھاپتے لیکن اس کے اندر چمچ نہیں چلائیں جب یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائیں پک جائیں آپ کو لگنے لگ جائیں کہ یہ تقریباً ہو گئے پک گئے تو پھر آپ اس کے اندر چمچہ چلائیں جو اوپر والا سائد ہے وہ ان کو نیچے کریں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائیں دیکھیں کتنے انجوائمنٹ سے جو ہے کوکنگ ہوتی ہے بلکل آرام آرام سے لیکن سردیوں میں ہی کوکنگ بہت اچھی ہوتی ہے گریمیوں میں تو بندے کا ہی حال برا ہو جاتا ہے چلے باتیں کرتے کرتے ہمارے یہاں پر کوفتے پورے بیٹھے چکے ہیں ہانڈی میں اب ان کو ڈھام دیا جائیں یہ ہم نے ڈھکا ڈھام دیا ہے اور جی یہ دیکھیں ہمارے کوفتے پک چکے ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں اس میں کوئی کوفتہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ پک گیا ہے اچھا آپ چاہیں تو اس کو فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو آپ ایسے بھی ڈال دیں پک نہ دونوں صورتوں میں ہیں اور دونوں ہی طرح سے آپ کو ذائقہ مل جاتا ہے یہ ہمارے آلو کو بھی میں چک کر رہی ہوں کہ گل گل ہیں یا نہیں سو آلو بھی تقریباً تقریباً گل چکے ہیں اب ہمارا آ گیا ہے فائنل آپ چاہیں تو شوروہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اتنا بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت اور خوشبودار ذائقہ خوشبودار ذائقہ دیکھا ہے آپ نے ہاں جی تو خوشبودار ذائقہ آ رہا تھا اس میں سے ابھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں اورڑی چکھ چکی ہوں کھا چکی ہوں اس لئے میں آپ سے بھی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اگر آپ یہی ریسیپی کو فولو کرتے ہیں تو آپ کے بھی اسی طرح ذائقہ دار بنیں گے انشاءاللہ تو ابھی آپ کو فائنل لک دکھائیں گے ہم یہ ہے ہمارا فائنل لک انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ کرنا مت بولی گا اگر آپ ٹرائے کرتے تو بھی آپ کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کے کیسے بنیں مجھے دیجئے گا اجازت پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھنکس پور ووچنگ